نمشکار سبھی کو رام رام آپ لوگ جے کے میڈیا دیکھ رہے ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو کل گداروں نے کل جامیہ مسجد کے اندر شرینگر کے اندر ازادی کے نعرے لگائے تھے اور مرے ہوئے آتنگ وادیوں کے نعرے لگائے تھے ان کے سپورٹ میں مرے ہوئے آتنگ وادی برہان وانی اور زاکر موسا دونوں کو ہماری انڈین آرمی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا ان کے سپورٹ میں جن انٹی نیشنل ایلیمنٹس نے نعرے لگائے تھے ان کو آج ہماری جمہو کشمیر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بہت بہت مبارک کی بات ہے اور میں جمہو کشمیر پولیس کو بہت مبارک بات دوں گا کہ جمہو کشمیر پولیس نے ایک بڑا اچھا کام کیا اور جمہو کشمیر پولیس نے جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوا اسی سمیں ایڈنٹی فائی کیے یہ نعرے لگانے والے جو ہیں ازادی گینگ والے جتنے بھی ہیں ان کو گرفتار کرنا بہت اچھا کام کیا ہے اور میں اس کے اندر مبارک بات دوں گا ہماری جمہو کشمیر پولیس کو خاص کر کے ڈی جی دلباک سنگھ جی کو اور ان کے ساتھ آئی جی ویجے کمار جی کو لیکن بات ابھی یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی یہ تو لازمی تھا کشمیر کے اندر یہ گدار آزادی کے نعرے بھی لگائیں اور اس کے بعد کشمیر کی پارٹیوں کے لیڈر ان کے فیور میں نہ بولیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تھا تو میڈم محبوبہ مفتی جی کا بیان آ گیا ہے میڈم محبوبہ مفتی جی نے اپنے فیس بک پہ ایک پوسٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ڈیالوگ ہونا چاہیے آپسی باتچیت ہونی چاہیے اس طرح سے کسی کو گرفتار کر لینا کوئی حل نہیں ہے مطلب کی جو تیرہ گداروں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے آزادی کے نعرے لگائے جنہوں نے کشمیر کے اندر حالات خراب کرنے کے لیے پھر سے مرے ہوئے آتنک وادیوں کے نعرے لگائے مطلب جب وہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں تو تب میڈم محبوبہ مفتی جی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تب انہوں کے موہ سے ایک شبد نہیں نکلتا آپ دیکھ لیجئے ان کا ٹوٹر ہینڈل ان کا فیس بک کسی میڈیا میں کشمیر کے جو ان کے اپنے پترکار بھائی بندو ہیں ان کو کوئی کسی طرح کا کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے لیکن جب پولیس ان کے اوپر کاروائی کرنا شروع کرتی ہے جب پولیس ان کے اوپر پی ایس سے لگانے کی تیاری کرتی ہے تو میڈم جی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ باتچیت ہونی چاہیے یہ آپسی جو باتچیت ہے اس کا ماحول بننا چاہیے اب آپ بتائیے جو آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں جو آتنک وادی برہان وانی کے نعرے لگا رہے ہیں جو آتنک وادی زاکر موسیٰ کے نعرے بازی لگا رہے ہیں ان کے ساتھ کون سی باتچیت شاید یہی یہی جو دکھایا گیا کشمیر فائلز کے اندر وہی چیز آج بھی ہو رہی ہے اور کیجریوال جی کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے کیجریوال جی سن لیجئے اب تو آپ کے پاس جمہوں کے بھی کچھ لیڈر آگئے ہیں وہ آپ کو پورا انپوٹ دیں گے کیا کیا ہوتا ہے کشمیر کے اندر کیونکہ پہلے تو آپ کو پتا نہیں تھا دلی کی پارٹی ہے دلی کی پارٹی کو تو پتا نہیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن اب جمہوں کے بھی کچھ نیتا آئے ہیں جن کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا ویوہر نہیں کیا گجریوال جی وہ بھی اب آپ کو بتائیں گے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے آج جب ہماری پولیس کام کر رہی ہے یہی جب تین سو ستر یہاں پر تھا آپ خود دیکھ لیجئے آج جب کشمیر کے نیتا ان پتھر بازوں کو یا پھر ان انٹی انڈیا سلوگنز لگانے والوں کو شیلڈ کرنے آتے ہیں تو آپ خود سوچئے تین سو ستر کے چلتے ان کے اوپر کیس ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے یہ فائدہ تھا تین سو ستر کے ختم ہونے کا جو کہیں لوگ بڑی بار پوچھتے ہیں تین سو ستر سے کیا ملا جی نوکریہ نہیں ملی یہ وہ نہیں ملا ان کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا تین سو ستر کی وجہ سے یہاں پر آتنک واد پنپرا تھا یہاں پر پتھر باز پنپرا تھے یہاں پر یہ انٹی انڈیا جو لوگ ہیں یہ گدار یہ پنپرا تھے تین سو ستر ان کی روزی روٹی چلا رہا تھا گداروں کی اور آج جب ان گداروں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو میڈم محبوبہ مفتی جی کہتے ہیں جی آپ بات چیت کریے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ گدار وہاں پر آزادی کے نعرے لگاتے ہیں جب یہ گدار وہاں پر آتنک وادی برحان وانی کے نعرے لگاتے ہیں جب یہ تیرہ گدار جو ہیں آہ زاکر موسا کے نعرے لگاتے ہیں اس سمیں اس سمیں کیوں کیوں اس سمیں میڈم محبوبہ مفتی جی کی کی طرف سے ایک شبد نہیں بولا گیا کیوں عمر عبداللہ جی نے اس سمیں نہیں بولا کیوں فاروق عبداللہ جی نے اس سمیں نہیں بولا کیوں کشمیر کے باقی نتاؤں نے اس سمیں نہیں بولا ہاں جب ان کے اوپر پی ایسے کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ بڑی پریشانی ہونے لگی ہے میں ڈی جی صاحب کو کہوں گا کہ پورا جمہو کشمیر آپ کے ساتھ ہے پورا دیش آپ کے ساتھ ہے آپ ان تیرہ لوگوں کے اوپر پی ایسے لگوائیے ان کو کہیں پر نوکری نہیں ملنی چاہیے یہاں تک کہ ان کی جو ان کی جو پروپٹییں ہیں ان کو بھی سیل کیا جائے ان کے گھر والوں کو بھی پتا چلے کہ آپ کے بچے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ اگلی بار اگلی بار کسی گھر کے اندر اگر کوئی بچہ آزادی کا نام لے تو ان کے ماں باں بھی ان کو رکھ رکھ کے چانٹے ماریں یہ اسی لئے ضرورت ہے اسی لئے ان کے اوپر کڑی کاروائی ہونی چاہیے پی ایسے کے ساتھ ساتھ ان کو کبھی کہیں پر نوکری نہیں ملنی چاہیے ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے یہ ٹھیک اسی طرح کی بات ہے جب انڈیا پاکستان کا میچ تھا اور پاکستان کے نعرے بازی کی گئی کس بات کی نعرے بازی اور کرنے والے کون میڈیکل کے سٹوڈنٹس کوئی آم لوگ نہیں میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں جو بچے انہوں نے ایسا کام کیا اب آپ خود سوچئے اور کتنی پڑھائی چاہیے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ بھئی آتنک واد یہ ہے پتھر بازی ہے یہ دیش کے خلاف ہے یہ گدھاری کہتے ہیں اس کو ابھی تو محبوبہ محتی جی کا آیا بیان ابھی کئی اوروں کا آئے گا کئی اوروں کا آئے گا وہ کہیں گے ان تیرہ لوگوں میں سے ایک سیویل انجینئر تھا ان تیرہ لوگوں میں سے ایک فوٹبالر ہے ان تیرہ لوگوں میں سے ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے ان تیرہ لوگوں میں سے ایک بندے نے بی کام میں ٹاپ کیا ہوا ہے ان تیرہ لوگوں میں سے ایک کرکٹر ہے بہت اچھا اب یہ بھی آنے والے ہیں بڑے سارے آنے والے ہیں جو ان تیرہ لوگوں کو جو پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں جو آتنک وادیوں کے نعرے لگاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور ہمارے جمہو میں دیکھئے جمہو کے اندر بٹھنڈی کے اندر ماحول خراب کرنے کے لیے ایک کشمیر کا آدمی یہاں پر آ کر اس طرح کا گھٹیا بیان دیتا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر ایک موبائل والا ویکتی وہاں پر اس بیان کو چلاتا ہے آج تک اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی میں پولیس سے کہوں گا میں آئی جی صاحب سے کہوں گا جو اسمیں ایڈی جو ہمارے مکی سنجی ہیں ان کو میں کہوں گا کہ سر ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کہ جو ویکتی اس طرح کے موبائل لے کر کچھ بھی پبلش کر دیتے ہیں کچھ بھی براڈکاسٹ کر دیتے ہیں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ان کے اوپر ضرور کاروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں آج کے بعد کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک باری اس کو بدھیان سے دے اور ان کو پتا چلے کہ پترکاریتا کیا ہوتی ہے اسی لیے پریس کلپ کے اندر جو ہے ضرورت ہے کہ خالی پترکار ہی آئیں اگر اس طرح کے لوگ یا اس طرح کے سپورٹرز آ جائیں گے تو بس اس طرح کی باتیں چلیں گی جو آپ سی بھائچارہ خراب کرنے والی ہوں گی تو میں پولیس سے اپیل کروں گا کہ جمہو کے اندر بھی جس ویکتی نے وہ بٹھنڈی والا ویڈیو پبلش کیا تھا اپنے 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 اس فیس بک چینل کے اوپر ان کے اوپر بھی جو ہے کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے جلد سے جلد کاروائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں جو تیرہ لوگوں کو کشمیر میں گرفتار کیا ہے جن کے اوپر پی ایس سے لگانے کی تیاری ہو رہی ہے ایک بڑا اچھا قدم ہے پوری سپورٹ ہے پورے بھارت کی سپورٹ ہے جمہو کشمیر پولیس کو اور ایسے لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے جو پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں جو آتنکوادیوں کے نعرے لگاتے ہیں کیونکہ اب ہمارے کشمیر کے اندر development کی بات ہوگی اور ترنگے جھنڈے کی بات ہوگی اور یہ جو تیرہ لوگ ہیں ان کے اوپر ایسی کاروائی ہونی چاہیے کہ ان کو کبھی بھی سرکاری نوکری نہ ملے ان کو کبھی بھی private نوکری نہ ملے یہ لوگ نوکریوں کے قابل نہیں ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ انہوں نے جو بات بولی ہے اس کے بعد کیا کاروائی ہوئی اور آج کے بعد ان کے اوپر جو کاروائی ہو اس کے بعد باقی لوگوں کو ایک لیسن ملے تاکہ کوئی گھر کے اندر کوئی بچہ بھی کشمیر کے اندر اگر کوئی آجادی کا نام لے تو اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اتنے زور زور سے اس کو چانٹیں مارے تاکہ وہ زندگی میں کبھی آجادی کا نام نہ لے اسی لیے ان تیرہ لوگوں کے پریواروں کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے پتا نہیں گھر کے اندر ان کو تیرہ لوگوں کو کیا کیا سکھایا جاتا ہے اور بعد میں جا کر یہ وہاں پر بھگوان کے گھر پر جا کر جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ایک بڑی کاروائی ہے جو کشمیر کے اندر ہوئی ہے اور اس کے اندر محبوبہ مفتی جی کا یہ بیان آیا ہے حالانکہ اچھا تو یہ ہوتا کہ محبوبہ مفتی جی یہ کہتے کہ ان تیرہ لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہو لیکن کشمیر کے نیتہ وہ کبھی نہیں بولیں گے شاید یہی فرق ہے کشمیر کے نیتہ اپنے کشمیر کے لوگوں کو پتھر بازی کرنے پر بھی شیلڈ کرتے ہیں ازادی کے نعرے لگانے پر بھی شیلڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی بات کرنے پر بھی شیلڈ کرتے ہیں اور ہمارے جمہو کے اندر جو دیش بکت لوگ ہیں جو ترنگا جھنڈا اٹھانے والے لوگ ہیں جمہو کے لیڈرز ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتے دیکھ لیجیے آپ پی ایچی پی ڈی ڈی کے ڈیلی ویجرز کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی دیکھ لیجیے آج آج ہمارے کرونا وارئیرز ہسپیٹل کے باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی لیکن ان کے سپورٹ میں کوئی ہے نہیں اور کشمیر کے دیکھیا آزادی کی بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے دیکھ لیجیے آپ یہ تیرہ لوگ جنہوں نے کل جامیہ مسجد کے اندر اس طرح کی حرکت کی لیکن آج دیکھ لیجیے میں ان کو بھی پتا ہے ان کو پتا ہے وہ کچھ بھی کر لیں گے ہمارے کشمیر کے نیتہ ہمیں بچانے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے ووٹ ہی انہی چیزوں پر لینا ہے لیکن اب وقت بدل رہا ہے اب صرف بات ہوگی ڈیولپمنٹ کی ہوگی صرف بات ہوگی ترنگے جھنڈے کی ہوگی دیکھتے رہے ہیں جیکے میڈیا اور میرے ساتھ بھارت ماہتا کی جائے اور جو لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پاکستان کے جھنڈے بھیج رہے ہیں ان کو صاف جواب دیجئے بھارت ماہتا کی جائے لکھر اور ترنگے جھنڈے بھیجئے جتنے بھی کمنٹ سیکشن میں اس سامنے میرے ساتھ لوگ ہیں سبی کو کہوں گا ترنگے جھنڈے بھیجئے ترنگے جھنڈے بھیجئے اور جو ویقتی مجھے گودی میڈیا کہہ رہا ہے میں اس کو بولوں گا بھارت ماتا کی جائے میرے ساتھ بھارت ماتا کی جائے بول پھر اپنے آپ پہ چل جائے گا میڈیا کیا ہوتا ہے اور گودی میڈیا کیا ہوتا ہے بھارت ماتا کی جائے بولو اور بھارت ماتا کی جائے سے ہی بڑی پریشانی ہے کچھ لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا دھنیواد رام رام اور پہلی بات جے کے میڈیا پر صرف اور صرف سننے کو ملے گا بھارت ماتا کیجائے اگر آپ کو کچھ اور سننا ہے تو کہیں اور جا سکتے ہیں رام رام